لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے دنوں پاکستان جانے کا اتفاق ہوا عید الازہ وحی ہوئی اس کے کچھ واقعات کچھ حالات انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا لیکن ایک بہت خوبصورت بات جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت معاملہ پیش آیا اور پھر وہاں پر مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ معاملہ ہر مسجد میں پیدا ہو جائے کہ ہب جب وہاں گیا میں تو ہمارے سسر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پروسس کیا ہوئے وہاں پر کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے وہاں قریب ہی سڑک پار کر کے ایک باغ ہے اس باغ میں چلے جاتے تھے تو ورزش ہو جاتی تھی تھوڑی دیر ورزش کرنے کے بعد پھر ان کے کچھ دوست احباب ہیں وہ کسی اور مسجد کے بھی ہیں ادھر کی مسجد کے بھی ہیں تو یہ سب لوگ پھر باغ میں جمع ہو جاتے تھے پھر وہاں پر باغ میں جمع ہونے کے بعد پھر ایک تفسیر کا ان کا سلسلہ ہے کہ پندرہ منٹ دس منٹ کہ وہ ایک تفسیر کی کرتے ہیں قرآن کی دعائتوں ایک آیت تین آیت چار آیت جو بھی کر سکتے ہوں پھر اس کے بعد کچھ آپس میں کچھ تھوڑی بہت آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں کہ ناشتہ وغیرہ کریں تو زمن میں جب میرا وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا تو پھر میری بھی ان لوگوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے ملاقات کروائی تو سب نے اسرار کیا کہ نہیں آپ وہاں سے آئے ہیں آپ وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں وہاں پہ آپ دروز دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تفسیر سے پہلے ہر روز جب تک آپ یہاں پر ہیں ایک درس ہونا چاہیے چھوٹا سا پھر تفسیر ہونی چاہیے تو بڑا اچھا معاملہ رہا کہ میں وہاں گیا تو ایک چھوٹا سا درس ہوتا کوئی ایک اچھی سی پیاری سی بات حدیثوں سے قرآن سے انہیں میں بتاتا ان سے شیئر کرتا اور پھر جو ان کی تفسیر کا معاملہ تھا پھر اس کو ہم پڑھتے اس کا ترجمہ پڑھتے اس کی تفسیر کرتے پھر کسی کے ذہن میں کوئی سوال اور اشکال ہوتے تو پھر ان کا جواب ہوتا تو ایک بڑا اچھا معاملہ رہا کہ صبح انسان فجر کی نماز مسجد میں پڑھے اس کے بعد باغ میں ایک تھوڑی سی چہل قدمی ہو یا ورزش ہے جو بھی معاملہ ہے جس کا جو کر سکتا ہے اس کے بعد سب مل کے بیٹھے اور ایک ہمہنگی ایک باہمی ایک پیار محبت ایک بڑا اچھا ماحول رہا تو مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ اگر یہی چیز ہم جگہ جگہ پیدا کر سکیں کہ جہاں جہاں لوگ احباب بیٹھیں کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر ہو اللہ کے رسول کا ذکر ہو کوئی دین کی بات ہو کوئی اچھی بات ہو کوئی پیاری بات ہو کوئی پوزیٹیو بات ہو کوئی سیکھنے سکھانے کی بات ہو بحث مباحثہ نہ ہو علجنے کی بات نہ ہو بحبت کی بات ہو بحبت کی بات ہو